اسلام علیکم میری پیارے بہنوں اور بھائیوں امید ہے آپ سب خریص سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں آئل یعنی تیل دیکھنا خواب میں تیل لگانا خواب میں بدبودار تیل لگانا یا خواب میں خوشبودار تیل لگانا کیسا ہے اس خواب کی کیسار کس میں ہے مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں پیارے دوستو خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے اور دیکھے یا مرد دیکھے کہ اس نے زیتون کا تیل دیکھا ہے یہ سب خواب کو شفاہ ملنے اور رزق حالال ملنے کی علامت ہے خواب میں زیتون تیل دیکھنے کے علاوہ کوئی بھی تیل دیکھنا یہ سب خواب کو غم اور پریشانی آنے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بہت زیادہ تیل لگایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب خواب کو کوئی غم پہنچے گا کوئی تکلیف پہنچے گی یا سب خواب کسی بیماری میں مبتلا ہوگا ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے تھوڑا یعنی مناسب مقدار میں تیل لگایا ہے تو یہ سب خواب کی خوبصورتی میں اضافہ ہونے اور زینت اختیار کرنے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بدبودار تیل لگایا ہے تو یہ سب خواب کو رنج و غم پہنچنے سب خواب کے بیمار ہونے اور بدنام ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اپنے چہرے پر تیل لگاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب خواب قصرت کے ساتھ روزے رکھے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے پاس تیل کی شیشی ہے وہ اپنے آپ کو بھی تیل لگاتا ہے یا کسی اور کو تیل لگاتا ہے تو یہ سب خواب کے جھوٹا ہونے یا ایسا شخص چوگل خوری کی عادت والا ہے اور ایسا شخص جھوٹی قسمیں بھی کھائے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنے کسی زخم والی جگہ پر تیل لگایا ہے یا کسی سوجی ہوئی جگہ پر تیل لگایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب خواب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہے رشتہ داروں کے درمیان صلاح کروانے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے خوشبودار تیل دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب خواب کے اچھا ہونے اور اچھی شورت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے تیل سے بھرا ہوا مٹکہ دیکھا ہے یا اس نے کوئی برطن بھرا ہوا تیل کا دیکھا ہے سہب خواب کو ملا ہے تو یہ سہب خواب کو کسی خزانہ کے ملنے یعنی ایسے شخص کو کوئی خزانہ ملنے مال و دولت کے ملنے کسی اچھے سفر پر جانے اور سہب خواب کی مشکلات کے دور ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ تیل نکال رہا ہے یا تیل کو نچوڑ رہا ہے تو یہ سہب خواب کو اس دو مرتبہ کے ملنے بلاند مرتبہ ہونے سہب خواب کو کمیابی حاصل ہونے مال و دولت کے ملنے اور سہب خواب کی اچھی شورت ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے سر پر کوئی تیل لگا رہا ہے یا سہب خواب کسی کے سر پر تیل لگا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کسی کے بارے میں کوئی بات کرے گا یا سہب خواب کے بارے میں کوئی بات کرے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے پاس بدبودار تیل ہے اگر عورت دیکھے تو اس کی کسی بدکار مرد سے شادی ہونے اور اگر مرد دیکھے تو اس کی کسی بدکار عورت کے ساتھ شادی ہونے کی دلیل ہے خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اپنے سر پر تیل لگا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کسی بڑے آدمی کے ساتھ استاد کے ساتھ والدین کے ساتھ کسی معاملات کی وجہ سے کوئی بات کرے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنے سر پر تیل ملا ہے جو بہت خوشبودار اور اچھا ہے تو یہ صحب خواب کے خوشحال ہونے اور دنیاوی زندگی کے اچھا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا کپڑا تیل میں بھرا پڑا ہے یعنی صحب خواب کے کپڑوں پر تیل لگا ہوا ہے تو یہ صحب خواب کو غم اور رنج پہنچنے کی دلیل ہے خواب میں تیل دیکھنے لگانے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی